بکس آن لائن میں خوش آمدین سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹس نوٹفکیشنز کو آن کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 21 حصے کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اس کتاب کے جس چپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے ساموری اس وقت ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 129 پر موجود ہیں آئیے شروع کرتے ہیں دولت پور کچھ روز کے بعد دولت پور سے علی احمد کا خط موصول ہوا جس میں اہلی کو ہدایت کی گئی تھی کہ خط کو دیکھتے ہی وہ فوراں دولت پور آجائے خط پڑھ کر اہلی چونکا اسے ڈر تھا کہیں اببہ اسے دولت پور کے کالج میں داخل ہونے پر مجبور نہ کریں اس کی خواہش تھی کہ اسے پھر سے لہور کے کسی کالج میں داخل کیا جائے کیونکہ لہور میں وہ ازاد زندگی بسر کر سکتا تھا لیکن جب سے علی احمد کا تبادلہ دولت پور ہوا تھا اہلی کو یہ فکر دامنگیر ہو گیا تھا کہ کہیں علی احمد اسے دولت پور کے کالج میں داخل ہونے پر مجبور نہ کریں علی احمد کے مکان سے ایک مرتبہ چھٹکارہ حاصل کرنے کے بعد وہ اثر انو وہاں مقید نہیں ہونا چاہتا تھا وہ علی احمد کے کمرے سے ڈرتا تھا اسے کشمیر کے سیبوں پر پلی ہوئی ماں کی ہنا ملیدہ ہاتھوں سے وحشت ہوتی تھی سب سے بڑھ کر اسے علی احمد کے کمرے سے نفرت تھی جہاں کوئی نہ کوئی کور یا خانم موجود رہتی تھی لیکن علی پور میں رہ کر اپنی زندگی تباہ کرنا بھی تو اسے گراہ ہو رہا تھا ایک انجانی کشمکش اسے چکی کے پاتوں کی طرح پیس رہی تھی اس لئے اس نے دولت پور جانا منظور کر لیا کیونکہ علی پور سے مخلصی پانے کا یہی ایک واحد طریقہ تھا اور وہ مانگے کہ سوٹ کیس میں اپنی چند ایک لدھیانے کی کمیزے ڈال کر دولت پور کی طرف چل پڑا دولت پور میں علی احمد کے مکان کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا وہ ایک پختہ چوبارہ تھا جو ایک جنگلے دو کمروں اور ایک کمرہ نماز سہن پر مشتمل تھا اہلی نے محسوس کیا کہ وہ مکان گھر نہیں تھا بلکہ تمام در علی احمد کا کمرہ تھا گھر تو بام آباد میں تھا جہاں ایک وسیع اوریس سہن تھا جس کے پہلوں میں چار کمرے تھے ایک دوسرے سے الگ ایک دوسرے سے دور جہاں علی احمد کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان سے دور رہنا ممکن تھا جہاں ایلی ٹین کے سپاہی کی مدان جنگ کی ہما ہمی سے دور رہ سکتا تھا جہاں وہ اپنی انفرادیت کو بحال رکھ سکتا تھا اور پانی کی بوتل بھرنے کے باوجود اپنے ذہن کو اس کمرے کے تاثرات سے محفوظ رکھ سکتا تھا لیکن دولت پور کا گھر تو سب کا سب ایک کمرہ تھا جیسے بہت سے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا جیسے کبوتروں کے رہنے کے لئے ڈربے بنے ہوتے ہیں اگرچہ دیوانوں کے پردے کھڑے تھے اس کے باوجود کسی کمرے کی انفرادی حیثیت نہ تھی دولت پور کا چوبارہ دیکھ کر وہ لرز گیا اسے ٹین کے سپاہی اور ربڑ کی چیخنے والی گڑیا کے ساتھ رہنا پڑے گا نہیں نہیں وہ دولت پور کے کالج میں تعلیم نہیں پائے گا کبھی نہیں سہن میں چھولے کے سامنے شمیم بیٹھی تھی کشمیر کا وہ سیب جو پکنے سے پہلے ہی سڑا جا رہا تھا وہ شمیم اس کے گرد کباری کی دو کاری کی مانند کھانے پینے کی چیزیں بکھری پڑی تھی گود کی ننی بچی کی ناک بہہ رہی تھی قریب ہی بڑی لڑکی ہوائج سے فارغ ہونے میں مشغول تھی شمیم روٹیاں پکاتے ہوئے ننی کی ناک پونچتی بڑی لڑکی کے جسم کو کپڑے سے ساف کرتی اور پھر انہی ہاتھوں میں آٹے کا پیڑا اٹھا کر روٹی پکانے میں مصروف ہو جاتی ساتھ فالے کمرے میں علی احمد میلی سی دھوتی باندے ایک بڑے سر جسٹر میں آلو اور پیاز کا حساب لکھنے میں مصروف تھے بغلی کمرے میں چیزیں گڈ میٹ پڑی تھی علی پر ایک گھبراہت تاری ہوئی جا رہی تھی اس کا جی چاہتا تھا کہ اس مکان سے مخلصی پا لیں اس لیے وہ اکبی کھڑکی میں کھڑا ہو کر پچھوارے کے مکانات کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا سامنے کوٹھے پر کوئی شخص متنظر نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس کی نگاہوں میں امید کی کرن واضح تھی اس کے انداز سے بے سبری ایاں تھی چند لمحات کے لئے وہ کوٹھے پر ٹہلتا رہا پردے کے قریب آ کر کھڑا ہو جاتا نگاہیں اس کھڑکی پر مرکوز ہو جاتی جس میں ایلی کھڑا تھا چند منٹ ایلی وہاں کھڑا رہا پھر گھمرا کر پیچھے ہٹ گیا اور شمیم کی طرف متوجہ ہو گیا شمیم کے رہنے سہنے کا انداز دے کر اسے غصہ آنے لگا کیا میٹرکولیٹ ایسی ہوتی ہیں کیا کشمیل میں پلی ہوئی عورتوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے ایلی کی نظروں میں شمیم کی آنکھوں کا فرق زیادہ نمائی ہوتا جا رہا تھا شمیم کے چہرے پر حضن و ملال کے اثار واضح تھے رنگ زرد پڑ چکا تھا بچاری وہ سوچنے لگا اس کی زندگی عام بیمیوں سے کس قدر مختلف ہے اسے کیا کیا برداشت کرنا پڑ رہا ہے جب چینی کی گڑیہ آ کر چیختی ہوگی اور ٹین کا سپاہی میدانے کارزار گرم کرتا ہوگا تو شمیم اس بغلی کمرے کی چار پائی پر بیٹھ کر کیا سوچتی ہوگی اس کے دل میں پہلی مرتبہ شمیم کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی لیکن اس جذبہ ہمدردی میں ترس کا انصر نمائی تھا سارا دن ایلی پریشان رہتا سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کرے سہن میں شمیم کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھ کر اس کی طبیعت مالش کرنے لگتی اور وہ دوار کی طرف مو موڑ لیتا کھڑکی سے کور جھانکتی بابو جی کہاں ہیں دروازے سے استانی تہبند جھارتی ہوئی داخل ہوتی ادھر سے خانہ مسکراتی وہ زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا بلاخر وہ بغلی کمرے کی کھڑکی سے اس بے کران نجوان کو دیکھنے میں کھو جاتا جو نہ جانے کس کے لیے دن بھار چھت پر بادیا پیمائی کرنے میں مصروف رہتا تھا پھر وہ گھبرا کر گھر سے باہر نکل جاتا اور دولت پور کے بزاروں میں بے مصروف گھومتا رہتا دولت پور دوسرے شہروں سے کس قدر مختلف تھا بام آباد کی تو اور بات تھی وہ تو شہر تھا ہی نہیں بلکہ محض ایک نو آبادی تھی جہاں غریب لوگ رہتے تھے لیکن دولت پور تو پرانا شہر تھا پھر اس کے بزاروں میں اس قدر ویرانی کیوں تھی اس کی دکانوں میں وہ بھڑک نہ تھی جو بڑے شہروں کی دکانوں میں ہوتی ہے بزاروں میں آتے جاتے لوگ سادہ طبیعت کے تھے ان کے لباس میں دکھاوے کا انصر نہ تھا ان کی گفتگو میں ایک عجیب قسم کی معصومیت تھی وہ اپنی غربت کا اظہار کرنے سے گھبراتے نہ تھے ایک پیسے کا سودا لینے کو آر نہ سمجھتے تھے دولت پور لاہور سے کس قدر مختلف تھا سلفر اور پٹاخہ دولت پور کی زندگی کا مرکز پنواری کی دکان تھی جو عوام کے جذبات کی اکاسی کرتی تھی ہر دکان پر چار ایک نوجوان جمع رہتے جو پان کھاتے ایک دوسرے پر فکرے کستے اور پھر سیٹھ گردھاری لال یا مدن لال بھابڑا کے تازہ تیری ان معاشقے پر ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگتے اہلی دور سے ان کی باتیں سنتا اور پھر آگے نکل جاتا اس کے لئے ایسی دکان پر جانا ممکن نہ تھا جہاں لوگوں کا جھمگٹا لگا ہو پان خریدنے کے لئے وہ ایسی دکان پر جایا کرتا تھا جہاں کوئی گاہک نہ ہو مگر کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ سودا خریدنے کے دوران میں گاہک آ جاتے اور مجمع لگ جاتا ایسے مواقع کی اسے دولت پور کی مجلسی زنگی کے متعلق چند ایک باتوں کا علم ہو گیا تھا مثلا اسے ملوم تھا کہ سیٹھ گردھاری لال کی حیثیت اب وہ نہیں رہی تھی جو کبھی پہلے تھی اور اب اس نے ساجو سے تعلقات پیدا کر رکھے تھے اور ساجو ان کے یہاں آتی جاتی تھی اور دولت پور میں ایسا کون تھا جو ساجو سے واقف نہ ہو کون نہیں جانتا تھا کہ وہ سلفے کی چلم ہے اگرچہ اب چلم میں راکھ رہ گئی ہے لیکن پھر بھی شکین اسے چوستے تھے اور اس کا دھندہ چلتا تھا اسے یہ ملوم نہ تھا کہ سیٹھ گردھاری لال کون ہے اور ساجو کس کا نام ہے اور وہ سلفے کی چلم کیوں ہے وہ تو صرف یہ جانتا تھا کہ ساجو کوئی ہے ہوگی کوئی اور سیٹھ گردھاری لال اسے چوست رہے تھے لیکن اسے اس بات سے کیا تعلق کئی مرتبہ حلوائی وزار کی طرف جاتے ہوئے جب وہ گلی میں سے گزرتا تو اسے خیال آتا کہ شاید یہی مکان ہو سیٹھ گردھاری لال کا شاید یہی شخص جو چلا آ رہا ہے سیٹھ گردھاری لال ہے کیونکہ دولت پور کے سیٹھوں اور عوام میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا دیکھنے میں وہ ایک سے ہی معلوم ہوتے تھے پھر اسے معلوم ہوا کہ دولت پور میں ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے جس کی شکل پٹاخہ سی ہے اور جو مست ہاتھی کی طرح چلتی ہے اور شکین راستے میں کھڑے ہو کر گھنٹو اس کا انتظار کرتے ہیں اس سلفے کی چلم اور اس نئے فتنے کے باوجود ایلی کو دولت پور میں رہنے سے کوئی دلچسپی پیدا نہ ہوئی اور بلاخر مجبور ہو کر علی احمد سے کہنے لگا میں یہاں داخل نہیں ہوں گا میں تو لاہور میں بڑھوں گا علی احمد نے ایک ساتھ کے لئے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پھر بولیں اس وقت اس موضوع پر بات کرنا بیکار ہے اس لیے کہ ہمیں فرصت نہیں ہے کل دفتر آ جانا تو وہاں یہ مسئلہ تیہ کر لیں گے داخلہ دفتر میں علی احمد کی حیثیت افسر کی تھی ان کے لئے ایک الہدہ کمرہ مخصوص تھا جس میں بیٹھ کر وہ کام کیا کرتے تھے دوسرے دن علی اتمنان سے ان کے دفتر جا پہنچا اور بے تکلفی سے اسلام علیکم کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا جو علی احمد کے میز کے دوسری جانب رکھی تھی ہم علی احمد بولے تم یہاں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو جی ہاں ایلی نے جواب دیا مجھے لاہور داخل کروا دیجئے کیونکہ لاہور میں ہم انہوں نے ایلی کی بات کاٹ کر کہا تم یہاں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو یہ کہتے ہوئے انہوں نے بیت کی چھڑی اٹھائی جو پاس دوار کے سہارے کھڑی تھی تو تم یہاں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو یہ کہتے ہوئے انہوں نے زند سے سوٹی اس کے سر پر دے ماری ارے وہ گھبرا گیا اسے سلوک کی توقع نہ تھی ہم علی احمد نے کہا تم یہاں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو اور سوٹی کی ایک اور ضرب لگائی ایلی گھبرا گیا دیکھئے آپ مجھے مجبور نہ کہنے وہ بولا ہم تم یہاں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو انہوں نے ایک اور ضرب لگائی میں کہتا ہوں آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ زند سے ایک اور ضرب پڑی نجانے اس وقت علی کو کیا ہوا وہ یہ بھول گیا کہ وہ علی ہے اور وہ علی احمد اس کے والد ہیں اس نے ایک جست لگائی اور اس میز پر چڑ گیا جو باپ اور بیٹے کے درمیان بچی ہوئی تھی جھپٹ کر علی احمد کے ہاتھ کی سوٹی کو پکڑ لیا ایک کھولتی ہوئی نگاہ باپ پر ڈالی تو تم دولت پور کے کالج میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہو علی احمد نے وہی فکرہ پھر دھورایا علی نے ایک جھٹکہ دے کر بیٹ کی سوٹی علی احمد کے ہاتھ سے چھین لی اور اسے توڑ موڑ کر ایک طرف پھینک دیا چند ساتھ کے لئے وہ علی احمد کے روبرو کھڑا رہا جیسے ان کا حریف ہو اور پھر میز سے اتر کر چھپ کے اسے کمرے سے باہر نکل گیا دو ایک گھنٹے نجانے وہ کہاں گھومتا رہا بھاگ جانے کے خوفناک منصوبے بناتا رہا سوچتا رہا کہ کس طرح وہ سمندری جہاز میں داخل ہو کر چھپ جائے گا اور جب جہاز گہرے سمندر میں پہنچ جائے گا تو وہ باہر نکلے گا اور جہاز والے بلاخر اسے رکابیان دھونے پر ملازم رکھ لیں گے حتیٰ کہ جہاز بسرہ کی بندرگاہ میں لنگر انتاز ہو جائے گا پھر چھپ کے سے جہاز سے باہر نکل جائے گا جیسے اس کے ایک عزیز نے کیا تھا لیکن یہ دلچسپ تفصیلات سوچنے کے بعد وہ گھر لوٹ آیا اس میں بھاگ جانے کی جورت نہ تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ وہ بھاگ جانے کی تفصیلات بھی نہ سوچے جب وہ گھر واپس پہنچا تو علی احمد اس کا انتظار کر رہے تھے غلام محمد انہوں نے نوکور کا عباس دی اہلی کو ڈاکٹر رام داس کے پاس لے جاؤ ڈاکٹر سے دوار لگوانے کے بعد وہ چار پائی پر لیٹ کر فیصلہ کرتا رہا کہ دولت پور کے کالج میں داخل نہیں ہوگا چاہے کچھ ہو جائے لیکن تیسرے روز جب علی احمد نے اپنے ہیٹ کلر کے ساتھ اسے دولت پور کینٹ کالج میں داخل ہونے کے لیے بھیجا تو وجون چپکے سے اس کے ساتھ چل پڑا جیسے دولت پور کالج میں داخل نہ ہونے کا اس نے فیصلہ ہی نہ کیا ہو چند ایک دن تو علی چوبارے کی ان دونوں کمروں میں پریشان حال گھومتا رہا پھر کانے ہو کر اتمنان سے بیٹھ گیا جب شام کے وقت شمیم کھانا پکانے لگتی اور نازمہ ہوائج میں مصروف ہو جاتی اور انجم کی ناک بہتی تو وہ چپکے سے باہر نکل جاتا اور دولت پور کی گلیوں میں گھومتے ہوئے سوچتا کہ یہ مکان سیٹ گرداری لال کا تو نہیں اور یہ عورت جو کھڑکی میں کھڑی ہے دولت پور کا نیا فتنہ ہے یا سلفے کی چلم وہ یوں ہی گھومتا رہتا تاکہ وہ شمیم کو کھانا پکاتے ہوئے نہ دیکھے کھانا کھاتے ہوئے وہ سوچنے لگتا کہ کس طرح وہ جہاز میں چھپنے میں کامیاب ہو سکے گا اور پھر کس طرح جہاز کا کپتان اسے رکابیات ہونے پر نوکر رکھنا منظور کر لے گا اور پھر بسرہ کی بندرگاہ میں کس طرح سے چوری چوری جہاز سے اترے گا وہ مسلسل طور پر کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا تاکہ کھانے کے دوران یہ خیال نہ آئے کہ یہ وہی کھانا ہے جسے شمیم نے پکایا ہے جمعہ شاہ ایک روز علی احمد کے یہاں بالا اور اس کی چچی آگے 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 بالا تھا اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا اور اس کے پیچھے اس کی چچی دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی سیڑنگا چاڑے ہی تھی سلام کہتا ہوں جی بالا شمیم سے مخاطب ہو کر بولا اپنے پھوپا جان کہاں گئے ہیں ہوں گے ہوں گے باہر سیر کو ہیں اہلی بھائی بھی یہاں ہیں مزاج تو بخیر ہے نا شکر اللہ کا میں تو بالکل خیریت سے ہوں علی پول میں سبھی خیریت سے ہیں نا ہاں اس نے یوں کہا جیسے یہ ایک افسوس ناکمر ہو سبھی یاد کرتے ہیں آپ کو وہ اپنے آپ سے باتیں کیے جا رہا تھا جیسا کہ اس کی عادت تھی خود ہی سوال کرتا پھر خود ہی اس کا جواب دینے لگتا اس کی نگاہیں نہ جانے کس طرف دیکھنے میں کھوئی رہتی تھی جیسے دواروں کے پار کچھ دیکھ رہا ہو اس کی چچی بالا کی طرف دیکھنے میں کھوئی رہتی جیسے ڈرتی ہو کہیں بالا اس کی نگاہ سے اوجل ہونے دیا گیا تو وہ پور اسرار طریقے سے گم ہو جائے گا جلد ہی شمیم اور علی کو ملوم ہو گیا کہ بالا اور اس کی چچی وہاں دو ایک مہینے ٹھیننے کے لیے آئے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید علی حمد کے زیر اثر رہنے سے بالا میں دسمی پاس کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اگرچہ علی حمد نے ان کیامت اور خوشی کا اظہار کیا تھا مگر ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ انہیں قطعی طور پر خوشی نہیں ہوئی بلکہ ان کے آنے سے کوفت محسوس ہو رہی تھی بالا اپنے جوہاں رات کے ڈبے کھول کر بیٹھ جاتا یہ دیکھو علی وہ اسے اکساتا یہ نیلم جو ہے یہ کوہ سفید کے سوا اور کسی جگہ سے نہیں ملتا ہاں پھر جب چودویں رات کا چاند چمکتا ہے نا تو اس کا رنگ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے اور ایلی کو اب بالا کے قیمتی پتھروں سے وہ دلچسپی نہ تھی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی ایلی اس کی باتیں سن کر مسکراتا اور پھر سوچتا کہ کس طرح بالا کے تلسمی پتھروں سے مخلصی پائے لیکن اعلانیا بالا کی بات کٹ کر چلے جانا یہ اس کے لئے ممکن نہ تھا بہرحال وہ بالا کی باتیں سنتا جمعیہ لیتا اور نہ سننے کی آرزو کرتا پھر دفتن بالا اٹھ بیٹھتا اور آپ ہی آپ بڑھ بڑھانے لگتا جیسے کوئی سے بلا رہا ہو ابھی آتا ہوں بھئی ابھی آیا میں وہ بلا رہے ہیں نا مجھے اس کے اشاروں میں رازدرانہ اور پرعسران انداز جھلکتا اس کی مسکراہت میں احساس برطری کی جھلک ہوتی جیسے وہ حالات کو بہتر طور پر سمجھتا ہو جیسے وہ فطرت کے راز سے کماہی کا واقف ہو ذرا انتظار کرو میں ہوں آؤں وہ ایلی سے کہتا اور پھر چپ چاپ کوٹھے کی سیڑھیں چڑھنے لگتا اس کے جانے کے بعد کوٹھے سے زیرے لب باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیتی پھر وہ لوٹ آتا لیکن سیڑھیں اترتے وقت دفتن نکتا جیسے کسی نے اسے پھر بلائیا ہو اور نجانے کس سے مخاطب ہو کر کہتا نہیں نہیں یوں نہیں جیسے میں نے کہا تھا ویسے اور پھر مسکراتا ہوا نیچے اتراتا شمیم اور ایلی حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے رہتے اسے آتا دیکھ کر شمیم گھبرا کر اٹھ بیٹھتی اور انجم کو کلیجے سے لگا کر نازمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر گویا انہیں محفوظ کر لیتی پھر وہ گھبرا کر پوچھتی بالا تم کس سے باتیں کیا کرتے ہو بالا مسکرات دیتا ہے آپ نہیں جانتی پھوپی آپ انہیں نہیں جانتی اپنے ہی ہیں وہ بڑے اچھے ہیں بیچارے بالا جواب دیتا کہا نہیں ہے ان کے لئے کوئی حد مقرر نہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں ہر مکان میں جنگل میں میدان میں لیکن بڑے اچھے ہیں وہ بیچارے بار بار مجھے بلالیتے ہیں ہی 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 وہ ہنستہ اس وقت تو اپنے جمعہ شاہ کو نہیں جانتے بڑے زبردست ہیں وہ جو چاہیں کر دیں جو چاہیں جسے چاہیں بلالیں تو یہ بھئی کس میں ہمت ہے کہ ان کی بات رد کر دے لیکن میں ہی 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 وہ ہنستہ لگتا میری اور بات ہے میرا ہمزاد بڑا زبردست ہے نا اس لئے لیکن تمہیں کیا ملوم پھپی میں نے کئی بار کہا ہے انہیں کہ اور بالا اسی طرح ایک قصہ چھیڑ دیتا جس کے دوران میں وہ بار بار مسکراتا اور انہیں یوں سمجھانے کی کوشش کرتا جیسے دونوں بچے ہوں پھر جب رات پڑ جاتی تو وہ کتاب سمنے رہ کر دوار کے پار دیکھنے میں مصروف ہو جاتا اس کی نگاہوں میں عجیب قسم کی دیوانگی جھلکتی اہلی کو بالا کی طرف دیکھ کر ڈر لگتا تھا اس لئے وہ کوشش کیا کرتا کہ اس کی طرف نہ دیکھے دوسری جانب بالا کی چچی یوں بیٹھی رہتی جیسے کپڑوں کی گھٹری پر کسی ڈائین کا سر کاٹ کر لکھ دیا گیا ہو اس کی نگاہیں بالا پر مرکوز رہتی اور وہ مسلسل طور پر پیار بھری سیاہ دار نگاہوں سے اسے گھورتی رہتی حتی کہ بالا کی آنکھیں بند ہو جاتی اور سر کتاب پر جھک جاتا اور ٹانگیں یوں بکھر جاتی جیسے معاملے سے بنے ہوئے بابے کا اندرونی تاغہ لوٹ گیا ہو اس پر دفتن کپڑوں کی گھٹری میں حرکت پیدا ہوتی اور چچی اٹھ کر بالا کے بکھرے ہوئے ازا کو سمیٹتی اور بسدہ مشکل اس لاش کو گھسیٹ کر چار پائی پر ڈال دیتی اس وقت اعلی سوچتا کیا یہ وہی بالا ہے جو فطرت کے تمام راغذوں سے کماہ کا واقف ہے کیا یہ بہوشی بھی کوئی راز ہے یہ سوچتے سوچتے اعلی انگنے لگتا اور پھر چھپکے سے اٹھ کر بستر پر لیٹ جاتا اور علی احمد کے کلم کی چراؤں چراؤں کو غور سے سننے میں مصروف ہو جاتا جو ملحقہ کمرے میں حسابات کے ریجسٹر پور کرنے میں مصروف رہتے اعلی کو خوف دامنگی لہتا تھا کہ کہیں علی احمد یہ نہ پوچھ لیں اعلی تم ابھی سے سو گئے کیا سارا دنوارہ پھرتے ہو اور سر شام ہی بڑھ کر سو جاتے ہو کیا وجہ ہے لیکن علی احمد کو حساب کتاب لکھنے میں اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ ریجسٹر سامنے رکھ کر دنیا و مافحہ سے بے خبر ہو جاتے تھے آتشی مزائل رات کو خواب میں عجیب و غریب اشکال اعلی کے پیچھے دورتی اور وہ ڈر کر بھاگتا خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے دل دھڑکتا مگر وہ دوڑے جاتا پھر بالا نہ جانے کہاں سے اس قسم نے آکھڑا ہوتا اور مسکراتا اس کی مسکراہت کو دے کر عجیب قسم کی ہمدردیس ہی محسوس ہوتی تھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بالا مسکرا کر کہتا ٹھیک ہو جائے گا بالا کا چٹا سفید ہاتھ اعلی کی طرف بڑھتا اور اسے تھپکنے لگتا اعلی جاگ اٹھتا اور اپنے آپ کو کمرے میں دے کر اتمنان کا سانس لیتا پھر آہستہ آہستہ اس پر خوف مسلط ہونا شروع ہو جاتا اندھیلے میں اس کا دم گھٹنے لگتا اور وہ آنکھیں بند کر کے پڑ جاتا دفتہن اسے محسوس ہوتا کہ کوئی چیز اس کے جسم سے چھو رہی ہے آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہے پہلی مرتبہ جب اس نے یہ محسوس کیا تھا تو وہ گھبرا کر اٹھ پیٹا تھا وہاں کچھ بھی نہ تھا صرف بالا کا بازو یہ بات تاجب خیز نہ تھی کیونکہ اکثر بالا کے عزا چار پائی سے لٹکا کرتے تھے اس نے کئی مرتبہ اس کا بازو اور ٹانگ چار پائی تلے دیکھے تھے اور بالا کی چچی تو اکثر رات کے وقت چلایا کرتی بالا تیری دوسری ٹانگ کہاں ہے بالا کہاں ہے تیری دوسری ٹانگ پھر وہ اٹھ کر دوسری ٹانگ سمیٹتی اور گھٹری بن کر بالا کی پوائنٹی کی طرف پڑ جاتی اور بالا اسی طرح سویا رہتا یا زیر اللہ مسکرا کر آنکھیں یوں بند کر لیتا جیسے نیند میں ہو بالا کے جسم کے مطلق ایلی کے لیے دو تین باتیں عجیب تھیں ایک تو اس کا جسم سفید اور ملائم تھا جیسے عورتوں کا ہوتا ہے دوسرے وہ بالوں سے خالی تھا اس کے ہاتھ اس قدر حساس تھے کہ ایلی کو حیرت ہوتی تھی انگلیاں مخروطی تھی اور جلد پریوں گلابی جھال سے چمکتی تھی جیسے نائلون کی بریق جلی چڑھا رکھی ہو اس روز بالا کا ہاتھ چار پائی سے لٹکتے دیکھ کر ایلی کو تاجب نہ ہوا تھا بلکہ اس نے آنکھیں بند کر کے سو جانے کی کوشش کی تھی لیکن اسے نیند نہ آتی تھی نجانے نیند کو کیا ہو گیا تھا کمرے کے اندھیرے سے نجات پانے کے لیے اس نے سیٹھ گرداری لال کے مطلق سوچنا شروع کر دیا تھا نجانے سیٹھ گرداری لال کیسا ہوگا اس کے سلفے کی چلم ساجو اور وہ پٹاخہ نجانے کون تھی وہ جو دولت پور میں پٹاخہ سمجھی جاتی تھی کوئی ہوگی پڑی ہوا کرے ایلی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں دفتر اس نے پھر وہی لمس محسوس کیا وہی جنبش جیسے کہ مخملی بیر بہوٹی چل رہی ہو وہ پھر چونکا بیر بہوٹی رک گئی لیکن کچھ دیر کے بعد پھر سے چلنے لگی اگرچہ وہ جنبش چونکا دیتی تھی لیکن اس قدر مدھم تھی وہ لمس اس قدر مخملی تھا کہ ایلی میں عجیب سی لذت بیدار ہو رہی تھی جیسے رنگین جھوننے چپکے سے اس کی رضائی میں گھس گئے ہوں بیر بہوٹی کی ہر جنبش پر وہ بدکتا اور اس کے بدکتے ہی وہ جھولا رک جاتا وہ لمس جامد ہو کر رہ جاتا لیکن اس گبراہٹ کے باوجود ایلی کے جی چاہتا کہ وہ جنبش پھر روان ہو جائے وہ بیر بہوٹی پھر چلنے لگے اس لمس کی وجہ جاننے کے لئے اس نے رضائی سے باہر دیکھنے کی خواہش محسوس کی تاکہ اسے معلوم ہو کے بالا کا بازو کیا وہیں لٹک رہا ہے لیکن این اس وقت وہ جنبش پھر روان ہو چکی تھی ایلی نے رضائی سے مونکا کر باہر دیکھنے کی خواہش کو دبا لیا کہ ہننے کی وجہ سے وہ بیر بہوٹی رکھ نہ جائے بیر بہوٹی سرک رہی تھی سرک رہی تھی اس کے جسم کے ایک انجانے مرکز سے چاروں طرف لہریں اٹھ رہی تھی وقت گویا تھم چکا تھا پھر دفتہ نے ایک گرداب اٹھا وہ ہلکی ہلکی لہریں ایک عجیب سے توفان میں بدل گئیں ایک آتشی مزائل فضاء میں بلند ہوا اور پھر ایٹم بم کی طرح پھٹ گیا چاروں طرف چنگاریاں اڑ رہی تھی ستارے ٹوٹ رہے تھے پھر گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھا گیا اور ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ ایک طویل و عرید سمندر پر ایک ٹوٹیو ہی کشتی میں بہے جا رہا ہو اور چاروں طرف تھکی ہاری لہریں رینگ رہی ہو اس روز پہلی مرتبہ سے اس تلاتم کا تجربہ ہوا تھا پہلی مرتبہ سے ملوم ہوا تھا کہ اس کی اپنی شخصیت میں رنگین توفان پنہا ہے اگلے روز وہ بالا کے ہاتھ کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کتنا شفاف ہاتھ تھا وہ کس قدر مخملی اسے دیکھ کر ایلی کو بیک وقت نفرت اور دلچسپی محسوس ہو رہی تھی نفرت کا احساس غالب تھا مگر اس نفرت کے باوجود رات کی تاریکی میں اس چھائی ہوئی خموشی کے پسے منظر پر وہ مخملی لمس روان دماغ ہو جاتا تو اسے محسوس ہوتا گویا کسی بربت کے تار لرز رہے ہوں اس وقت وہ پہلو بدل کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا لیکن جلد ہی انجانے میں وہ پھر کروٹ بدلتا اور پھر مخملی لہلیں بڑھ کر طوفان کی شکل اختیار کر لیتی افق پر خونی چھینٹے اڑتے ایک مزائل شون سے آسمان کی طرف لپکتا پھر دیر تک طوفان زدہ سمندر کی ویرانی میں وہ لکڑی کے ٹوٹے ہوئے تختوں پر پڑا ڈپکیاں کھاتا اور کسی انجانے احساس سے شرابور ہو جاتا دن بھر وہ کالج سے متلکہ مشاغل میں مصروف رہتا شدت سے مصروف رہتا تاکہ اس کا ذہن میں بالا کا خیال نہ آجائے بالا کے روبرو جانے سے بھی اسے سخت تکلیف ہوتی تھی روحانی تکلیف بالا اس کے ذہن میں ایک رستے ناسور کی حیثیت اختیار کر چکا تھا لیکن پیس میموریل دولت پور کا کالج ایک وسیع احاتے میں طویلہ نمہ امارت میں واقعہ تھا احاتے کے چاروں طرف ایک منزلہ کمرے بنے ہوئے تھے جن کے ساتھ ساتھ ایک برامدہ چلا گیا تھا اور درمیان میں ایک وسیع اوریس سہین تھا جس میں دو ایک پلارٹ دو ایک ٹینس اور بیڈمنٹن کے کوٹ تھے اور درمیان میں کنکر بچھے ہوئے راستے بنے ہوئے تھے احاتے کے شرقی پہلو تلیم و تدریس کے لیے مقصود تھا اور باقی تین پہلووں میں بورڈنگ طلبہ کے رہائشی کملے تھے جو زیادہ تر خالی پڑے رہتے تھے اس کالج کی حیثیت محض ایک سکول کیسی تھی احاتے کے دونوں پھاٹکوں میں سٹولوں پر بیٹھے چوکی دار اونگتے کالج ونگ کے برامدے میں ڈھیلے ڈھالے چپڑا سی ہاتھوں میں کاغذ تھامے ننگے پاؤں گھومتے پھرتے جیسے بھکشو چل رہے ہوں دفتر میں لالا رام لال ہیڈ کلرک چشمہ ناک کی چونچ پر رکھے بڑے بڑے ریجسٹروں میں اندراج کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ان کے اردگرد کم سن کلرک حساب کتاب کے کھاتے کھولے بیٹھے رہتے جماعتوں میں پروفیسر گنگونی آواز سے پڑھاتے اور لڑکے بینچوں پر بیٹھ کر اونگتے بورڈنگ کے ویران کمروں میں الگینوں پر دھوتیاں لنگوٹیاں اور پرنے سوکتے رسوئی میں ڈال کر کڑھائیاں بجتی چولہے سے پھل کے اڑتے اور باہر بچھی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر لڑکوں کے بے سبرے ہاتھ انہیں کیچ کرنے کے لئے بڑھتے دولت پور کالج کا نام پیس میموریل کالج تھا جو کسی بڑے سیٹھ نے لوک رکشہ کے لئے جاری کیا تھا شاید اسی لئے کالج میں پیس سلا اور شانتی کے سوا کچھ نہ تھا لڑکے شانتی سے اونگتے چپراسی آواز پیدا کیے بغیر برامدوں سے چلتے پھرتے دفتر میں ہیٹ کے لڑکے کلم کے چراؤں چراؤں کے سوا کوئی آواز پیدا نہ ہوتی اس پیس میموریل کالج میں صرف ایک گروپ ایسا تھا جو اس چھائی ہوئی خموشی کو توڑنے کی کوشش کرتا لیکن بساوقات ان کی یہ کوشش بری طرح سے نکام ہو جاتی یہ گروپ دولت پور کے شہر کے مسلمان لڑکوں کا تھا شہر کے لڑکے صبح صویرے اپنی بائسکل سنبھالتے اور چھاؤنی کی طرف چل پڑتے جہاں کالج واقعہ تھا شہر سے نکلتے تو تعداد کے لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا جیسے سائکنوں کا ایک جلوس نکلا یا سائکنوں کی لیس ہو رہی ہو یہ جلوس گپیں اڑاتا شور مچاتا شانوں پر ہاتھ رکھے ہینڈل چھوڑے کتار در کتار چلے جاتا ان کے اس طور سے چلنے سے چھاؤنی اور شہر کے درمیان کی سڑک کا ٹرافک رک جاتا تانگیں والے چیختے رہے بابو بچ کے بابو بیل گاڑی والے چلاتے ٹرافک کے سپاہی سیٹیاں بجاتے ویران کوٹھیوں میں سے صاحبوں کے کتے نکل کر بھونکتے لیکن وہ جلوس بے نیازی اور بے پروائی سے چلے جاتا ان کی زبانیں کینچیوں کی طرح چلتی تھیں نگاہیں گوند کی طرح چھپک جاتی چہروں سے شوکنیاں جھلکتیں بھووں میں مستنگاں لہراتیں ہونٹوں پر مسکراہتیں اُبھرتیں ایک دوسرے کو لمڈا بنانے کی کوشش کرتا دوسرا دل پھینک آشک کا روب دھار لیتا ایک شریف کی سی آنکھیں بناتا دوسرا علی احمد کی طرح میدان میں آگ کوتتا ایک کہتا کیوں میری جان دیکھو گے یا مار ہی ڈالو گے دوسرا کہتا کیوں بے سالے ہماری ہی بلی اور ہمی سے میاؤں کیوں سالے ہم سے تُو چھپتا ہے اور دوسروں سے آنکھیں لڑاتا ہے بھئی ہم تو سرکار کے نوکہ ٹھہرے تُو مشک ناز کر بہے خون دوالم ہماری گردن پر ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں جانے من ہر کسی کو شوق تھا کہ وہ آشک کا رول ادا کرے اور دوسرے کو مشوق بنا کر لکھ دے دولت پور کے لڑکوں کا صرف یہی ایک مزاق تھا ان کے پاس بات کرنے کے لیے صرف یہی ایک موضوع تھا جسے بات کرنی آتی تھی جو چوٹ کر سکتا تھا فیل بدی چست جواب دے سکتا تھا وہ ہیرو بن جاتا اور جو لڑکے ازلی طور پر گنگے تھے وہ نکو بن کر رہ جاتے اہلی ازلی طور پر ایک گنگا لڑکا تھا اسی وجہ سے اس کے لیے ان کی باتیں بہت پریشان کن ہوتی تھی اور وہ جلوس خاصہ عذیت زدہ اس لیے وہ اکثر کوشش کرتا کہ ایسے وقت کالج جائے جب لڑکوں کے جلوس میں شامل ہونے کا ڈر نہ ہو یہ جلوس جب کالج کے دروازے پر پہنچتا تو اور بھی شور مچاتا لیکن ان کا وہ شور بے جان ہو کر رہ جاتا کوشش کے باوجود اس میں تسلسل پیدا نہ ہو سکتا اس راہب خانہ نمہ اہاتے میں عجیب خصوصیت تھی اس اہاتے میں بڑی سے بڑی شوخ بات بے جان ہو کر رہ جاتی بڑی سے بڑی پھپتی فلیٹ ہو جاتی جیسے سہرہ میں جھاڑیوں کی سبزی خوشک ہو کر اڑ جاتی ہے یہ جلوس اہاتے میں داخل ہوتے ہی بے جان ہو جاتا لڑکوں کے ہونٹ خوشک ہو جاتے ان کے حلق کی آوازیں جم جاتی اور وہ چپ چاپ کلاس روم میں بیٹھ کر انگنے لگتے اور چھوٹی کا انتظار کرتے تا کہ ایک بار پھر حرکت کر سکیں پیس میموریل کے پروفیسر بھی عجیب تھے ان میں شوخی یا بانک من نام کو نہ تھا ان کے لباس بھڑکیلے نہیں بلکہ بد رنگ تھے ان کی حرکات اس حد تک مدھم تھی جیسے سلو مومنٹ پر فلم چل رہا ہو ان کی آوازیں آہاتے کی خموشی کو تقویت دیتی تھی ان کے لیکچروں میں بھی علمی نمائش مفقود تھی لیکچر دیتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے معلومات کا پرچار کرنے کے بجائے وہ اپنے علم کے عجز کا اظہار کر رہے ہوں لڑکے ان کے اس انداز پر تمسخور سے ہنستے تھے اگرچہ چوری چوری ہنستے تھے لیکن پروفیسروں کے برطاو کو محسوس کر کے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کالج کی جگہ وہ ایک بودی راہب خانہ ہو جہاں لوگ علم کے بجائے شانتی کا عبدیش سیکھ رہے ہوں ایلی کے لئے وہ کالج خوشکن نہ تھا ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہاں احساس کمتری کی وجہ سے اسے بھاگنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی اس لئے وہ کالج میں بقائدہ جاتا اگرچہ اس نے کبھی پروفیسر کے لیکچر کی طرف دھیان نہ دیا تھا جماعت میں وہ اونگتا ریسیس میں لڑکوں کی باتیں سنتا اور خالی پیریڈ میں انہیں کسی ویران کمرے میں تاج کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا یا کالج سے نکل کر چھونی کے بزاروں میں گھومتا کالج کے بند ہونے کے بعد وہ سیدھا گھر آتا لیکن جون جون وہ گھر کے قریب پہنچتا اس کا دل بیٹھنے لگتا نہ جانے علی احمد کے کمرے میں کون ہوگی نہ جانے شمیم کی بچیاں سہن میں بیٹھی کیا کر رہی ہوں گی سارے گھر میں کوئی کونہ بھی تو ایسا نہ تھا جہاں وہ الگ تنہائی میں بیٹھ سکتا ہو کچھی گری پھر دولت پور میں پنکھے کے میلے کا دن آگیا شہر کے پنواریوں کی دکانوں پر بھیڑ لانگے لوگ پان کھاتے پیکیں تھوکتے ایک دوسرے پر فکریں کستے مزاک اڑاتے اور بلاخر شہر کے سیٹھوں اور پٹاخوں کے متعلق بات شروع کر دیتے کیوں بھئی غلام محمد کون کون آ رہی ہے پنکھے کے میلے احمان اپنی زہرہ ہے دلی والی علی جان ہے اور پٹیالے کی نرالی بانو ہے بڑی اچھی اچھی آئیں گی اب کی بار بڑا تھاٹ رہے گا تو دیکھو تو کیوں رے بڑا تانسین آیا ہے تو سمجھنے والا راگ ودیہ کا اچھا خاصہ تو گاتی ہے وہ اور جب ہاتھ اٹھا کر کلہیں مٹکاتی ہے تو دیکھ لی جو تیرے جیسوں کے دل کو نہ ہوا کچھ کچھ تو کہنا ارے یار تو بھی بس لفاتو ہی رہا یہاں گانے میں اپنی زہرہ کا جواب نہیں اور پھر دیکھنے میں بھی تو چھپن چھوڑی ہے نری ہم دیکھنے میں تو وہ ہے جو آج کل شہر کی آنکھ کا تارہ بنی ہوئی ہے اور بھئی ہے بھی یوں سمجھ لو کچھ گری رضائی میں پڑھ کر چباتے رہو ہاں پھر وہ سب اس کچھ گری کو چبتے اور اپنے تخیل میں کھو کر پان کی پیک نکل جاتے اور پھر کھانستے اور چلاتے کیوں بھئی غلا محمد بڑا تیج ہے تیرا تمباکوخ ہو کہاں سے منگوایا ہے آپ کی مرتبہ غلا محمد ایک شان بے نیازی سے چلاتا ابے کیا سمجھا ہے تُو نے اپنی دکان پر چیج وہ آتی ہے جو اول درجے کی ہو ہاں میلے کے دن شہر میں گھومتے ہوئے رات چوک میں مرزا کی دکان کے قریب ایلین کی باتیں سنکا تھٹکا ابے وہ سمنے تو ہے وہ شیخ کی دکان کے اوپر جھرمٹ لگا ہے نا اس میں تُو غور سے تو دیکھ آنکھیں ہیں تیری یا بٹن جو کہ دیکھنے کی چیج رکھتی ہی نہیں وہ تو اپنی بالیاں والی ہے پٹاخا کہاں رکھتا خود کو نہیں الٹا ہمیں جھٹلائے ہے ہاں ہاں بالیاں والی کے ساتھ ہی تو ہے بائیں ہاتھ کو ابے کیا ابھی سے آنکھوں پر چونہ آگیا کہا جو ہے تجھ سے بیسیوں بار چھوڑ دے یہ جیادتیاں اندہ ہو کر رات چوک میں لاتھی نہ ٹیکی تُو نے تو اپنا نام مرزا نہیں اہلی غور سے دکان کی چھات پر بیٹھ ہوئی عورتوں کو دیکھ رہا تھا جہاں بھڑکیلے سستے کپڑے پہنے چند ساملی عورتیں بیٹھیں تھیں جن کے انداز میں نمائش کے علاوہ اوریانی کی جھلک تھی اس نے محسوس کیا جیسے وہ سب بکاؤں ہوں جنہیں سستے داموں خریدا جا سکتا ہو تو کیا یہی تھی وہ دولت پور کی پٹاخا جو ہوائی بن کر چھوٹی ہوئی تھی شہر میں دیکھ لیا مرزا کہکہ مار کر ہنسا بڑے جوروں میں ہیں آج کل یہ لمڈیا اپنے لطیفن کی لمڈیا ہے یہ ایوے لطیفن جو منڈی میں دانے چھانتی ہے اپنے سیٹھ مجید الرحیم کی دکان پر تین بہنے ہیں بڑی نے سیٹھ گرداری لار کو سنبھال رکھا ہے اور اور کیا بے سلفے کی لارٹ کو کون نہیں جانتا جانتا ہوں اسے اچھی طرح یوں پر یار اس جالم پٹاخا نے چکر دیا ہے سارے شہر کو ایلی حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ کس میار سے انہیں پرکتے تھے نہ جانے کس نکتہ نظر سے انہیں عورتیں حسین نظر آتی تھیں دولت پور کے پنواریوں کی بات تو خیر الگ تھی اپنے علی احمد کے خیالات پر اس سلسلے میں عجیب تھے ایلی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا وہ چھپ چھپ کر ان عورتوں کو گھور رہا تھا جو شیخ کی دکان پر بیٹھی پنکھوں کے جلوس کا انتظار کر رہی تھی تو یہاں کیا دیکھ رہا ہے علی احمد کی وات سن کر وہ چونکا جی جی یوں ہی دیکھ رہا تھا اس طرح پاگلوں کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے علی احمد نے کلوں پر ہاتھ رکھ کر شیخ کی دکان پر بیٹھ ہوئی عورتوں کی طرف بڑے انہماک سے دیکھتے ہوئے کہا اچھا تو ابھی جلوس یہاں نہیں پہنچا ہوں انہوں نے علی کی طرف دیکھے بغیر کہا ابھی دیل میں پہنچے گا جہاں پھر وہ اسی طرح کلوں پر ہاتھ رکھے وہاں ٹہلنے لگے علی احمد نے نجانے کیا کیا شیخ کی دکان پر بیٹھی عورتوں میں سے ایک نے بامائنی انداز سے دوسری کو کوہنی ماری اور پھر مسکرا کر اٹھ بیٹھی اسے اٹھتے دیکھ کر علی احمد بولے آو ایلی ذرا ادھر سے ہوں آئیں اس طرف اور وہ ایلی کو لے کر چوک کے اکپ کی اندھیلی گلیوں میں گھس گئے اور ایک جگہ رکھ کر گویا کسی کا انتظار کرنے لگے ان گلیوں میں عورتوں کے گروہ ادھر ادھر آ جا رہے تھے نجانے کیوں ایلی کو دولت پور کی عورتوں سے گھین نہ دی تھی ان کا انداز چال ڈھال توڑ طریقہ گھٹیا قسم کا تھا وہ عجیب کپڑے پہنتی تھی سستے اور بھڑکیلے ان کی حرکات میں کوئی حسن نہ تھا ان کا انداز تکلم تو بالکل ہی گمار پن کا مظہر ہوتا سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا رنگ عموماً کالا تھا اور کالے رنگ سے ایلی کو قطعی دلچسپی نہ تھی بلوری پاؤں دولت پور میں کہیں کہیں سفید رنگ کے لوگ بھی نظر آتے تھے مگر ان کی تعداد بہت کم تھی مثلاً علی احمد کے چوبارے کے سامنے جو بیٹھا بیٹھا سا کچھا گھر تھا اس میں وہ لڑکی جو کبھی کبار پوٹے پر چڑھا کرتی تھی اور پردوں کے پیچھے چھپ چھپ کر بیٹھا کرتی تھی اس کا رنگ کتنا سفید تھا اس کے انداز میں نمائش کا نشان تک نہ تھا پہلی مرتبہ جب ایلی نے اسے دیکھا تھا تو وہ حیران رہ گیا تھا پردے کی جالیوں کے پیچھے دو بلوری پاؤں گویا بڑی نفاست سے چارپائی پر رکھے ہوئے تھے اور ان کے رو برو دو مخروطی ٹانگیں جو میلے لٹھے کے پجامے میں ملبوس تھیں ایلی نے پہلی مرتبہ پجامے کے حسن کو محسوس کیا تھا چوڑی دار پجامہ تو اس نے اکثر دیکھا تھا مگر اسے دیکھ کر نفرت محسوس ہوئی تھی جیسے دو پتلے پتلے بانسوں پر چڑھا ہو دولت پور کی عورتوں کا انداز اتنا بھدہ تھا ان کی حرکات اس قدر بے ڈھب تھی ان کی نگاہیں ہجاب سے اس قدر بے بہرا تھی کہ ایلی نے ان کے لباس کی خوبی پر کبھی غور ہی نہ کیا تھا اس لئے اس روز اس لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا کتنی متناسب ٹانگیں تھیں اور پھر بلوری پاؤں پھر دفتن ایک سریلی دبی دبی آواز گنجی آتی ہوں اور وہ جھک کر چھپتے چھپتے پرنوں کی اوٹ لیتی غائب ہو گئی تھی ایلی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس اندھیری گلی میں ان آتے جاتے جامنی سائیوں کو دیکھنے سے علی احمد کا مقصد کیا تھا وہ وہاں کس لئے کھڑے ہر آتے جاتے کو تاکنے کی بے مینی کوشش میں مشغول تھے میلا تم ہو بابو جی قریب ہی سے آواز آئی ایلی چونکا اندھیرے میں علی احمد کے دانت چمکے تم آگئی ہی 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 ٹین کا سپاہی اپنے مقصود انداز میں ہنسا پھر تم نے جو اشارہ کیا تھا ربڑ کی گریہ کی آنکھوں کی سفیدیاں چمکیں ہی 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 تو تو نے دیکھ لیا وہ بولے میں تو سمجھاتا شاید ہی 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 کیسے نہ دیکھتی وہ چمک کر بولی اس کا دھیان تو تمہاری طرف ہی لگا رہتا ہے قریب ہی چادر میں لپٹا ہوا ایک مرد گنگن آیا اس کی آواز سے سیلزمنشپ کی بھو آتی تھی تو خوام خواہ وہ لات سے گر رہی تو نہ بول بیچ ماں علی احمد یوں ہنسے جا رہے تھے جیسے ان کی شان میں کسیدہ پڑا جا رہا ہو اچھا تو وہ بولے چلے گی اب اب وہ چونکی نہ بھئی ہم تو پنکھا دیکھ کر جاویں گے بری متوالی ہے پنکھے کی سیلزمن ہنسا متوالی ہی تو ہے ٹین کے سپاہی نے گویا پھر وار کیا میلا دیکھ کر پہنچوں گی ہاں سچی بات کہوں گی میلا تو تم خود ہو علی احمد کہکہ مار کر ہنسے دنیا دیکھ رہی ہے ہوں جھوٹ اس نے لارڈ سے گویا شکایتاں کہا کوئی بھی تو نہیں دیکھتا ہی 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 وہ ہنسے وہ تو انگلیاں اٹھا رہے تھے تمہاری طرف پڑے اٹھائیں اپنی بلا سے اور وہ میری چیج لائے ہو ٹین کے سپاہی کا کہکہ یک کلم موقوف ہو گیا اوہ مجھے یاد نہیں رہا وہ سنجیدگی سے بولے وہ کیوں یاد رہنے لگا وہ بگڑ کر بولی بھیج دیں گے بگڑتی کیوں ہو کیوں نہ بگڑوں بس ایک ہی بات یاد رہتی ہے تمہیں اہلی کے ہاتھ بھیج دوں گا یہ اہلی ہے میرا لڑکا اچھا تو یہ ہے اہلی وہ لڑ سے چلائی پڑتا ہے تو صبح مل لے نا اس سے اپنی چیز بھی لے لے نا علی احمد بولے چلو اہلی اس کے جانے کے بعد وہ بولے چلو تمہیں ملا دکھا دیں دیکھو گے نا اگلے روز صبح صویرے ہی علی احمد نے اہلی کو آواز دی اور اس کے ہاتھ میں ایک دس کا نوٹ دے کر ایک گھٹری سی تھما دی یہ ادھر لے جا وہ بولے غلام محمد چپراسی باہر کھڑا ہے وہ تمہیں ساتھ لے جائے گا نوٹ جے میں ڈال لو گر نہ جائے اور یہ گھٹری اسے دے دینا غلام محمد کو وہ اٹھا لے گا سمجھے غلام محمد انہیں نے چپراسی کو آواز دی اہلی کو ادھر لے جاؤ ادھر کا نام سن کر شمیم تڑک اٹھی اس کی ناک پر حکارت امیز جنبش ہوئی اور وہ گویا انتقاما پچھوارے کی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی جس کے اکمے کوٹے پر وہ نوجوان کھڑا انتظار کیا کرتا تھا اس نے اپنا ڈبٹا جھنجھوڑ کر پھینک دیا اس کے ہونٹوں پر ایک بامینی مسکراہت پھیل گئی باہر میاں کھانس رہے تھے کھڑکی میں بیگم مسکرا رہی تھی پلنک پر پڑے ہی بچی ماں کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی اور ننی فاطمہ چاروں طرف غور سے دیکھ رہی تھی جیسے گلتو پیش کے حالات سے آشنا ہونے کی کوشش کر رہی ہو اور ایلی اچھلتے ہوئے دل سے سیڑنگا ہوتا رہا تھا جونکے اور جسم بزاروں اور گلیوں کا ایک لمبا چکر کاٹ کر ایلی کا رہبر ایک معمولی سے مکان میں داخل ہوا سہن میں ایک سیاہ فام بڑیا جھاڑو دے رہی تھی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے چہرہ ابلے ہوئے انڈے کی طرح جامد و ساکت تھا پیشانی پر شکن تھے انہیں داخل ہوتے دیکھ کر وہ رک گئی اور بے باکانہ تو پر انہیں گھوننے لگی پھر کلہوں پر ہاتھ رکھ کر یوں کھڑی ہو گئی جیسے ہاتھ کی جھاڑو سے توازو کرنے کے لئے تیار ہو آ گئی تم بڑیاں گھر رہی کون ہے ماں اندر سے آواز آئی ماں ایلی گھبرا گیا کیا یہ اس کی ماں تھی ماں تیرے ہی کچھ ہوں گے مجھے کیا معلوم وہ گھر رہی اے گرمی کیوں کھا رہی ہے تم ماں گرمی تو تیری تھنڈی ہونے میں نہیں آتی تو تجھے کیا تخلیف ہے تو مکہ کی حاجن بن کر بیٹھ رہا ہے آرام سے لہو لگا ہے تجھے لہو اندھی ہو رہی ہے ہراتے جاتے سے نجر ملاتی ہے بڑیاں چیخنے لگی اوہ غلام محمد تو ہے آجا اندر آجا کمرے سے کسی نے جھانک کر کہا بس لگاتی جا تو سینے سے بڑیاں گھر رہی اور تیرا کام یہ کیا ہے مجھے کیا معلوم تھا کہ گود میں کتیاں پال رہی ہوں کتیاں یہ سب حرامی ساجو کا کام ہے اس شکارن نے سب کے موں لہو لگا دیا لہو چوستی ہیں لیکن کب تک اس کے موں سے کف جاری تھا بڑی گرم ہے بڑیاں آج راجو غلام محمد نے آنکھیں چھپکا کر کہا اس کا کیا ہے یوں ہی بولتی بکتی رہتی ہے راجو نے نخرے سے جواب دیا غلام محمد اس سے قریب تر ہو گیا اس کی نگاہوں میں عجیب سی چمک تھی ایسی چمک جو کسی چپراسی کی آنکھ میں نہیں ہوتی ساجو کو کوستی ہے وہ ہنسا تجھے نہیں راجو نے ایک انداز سے زبان ہونٹوں میں لے لی اور دوسرے کونے میں بیٹھ ہوئی عورت کی طرف دیکھا دوسرے کونے میں ایک پست قد فربا سیاہ فام عورت چار پئی پر بیٹھی پان لگا رہی تھی اس کی انگلیاں انگوٹھیوں سے لدی ہوئی تھی ابرے ابرے گالوں میں یوں لینگ نہیں تھی جیسے ڈبل روٹی میں سیاہ دڑانے پڑی ہوں ابھی ساجو کا کیا دیکھا ہے اس بڑیا نے وہ بولی ابھی تو دیکھے گی غضب خدا کا اسے گھی کی روٹی حضم نہیں ہوتی سوکھے ٹکروں کے بغیر جی نہیں سکتی یہ ساجو کے ابرے گالوں اور موٹی انگلیوں پر گویا جلی حروف میں ہر سو حوث کندہ تھا اس کے ہونٹوں کو دیکھ کر ایلی محسوس کر رہا تھا جیسے جونکے ہوں نہ جانے کیوں ایلی کو لگ رہا تھا جیسے ساجو سرخ گوشت کا گلو تھڑا ہو اس کے قریب ہی سب سے چھوٹی بہن آجو بیٹھی تھی جیسے کسی سوکھے درگ سے ٹوٹی ہوئی شاک ہو اس کے چہرے پر اداسی برس رہی تھی خد و خال سے ظاہر ہوتا تھا جیسے کوئی اپاہج ہو ہاتھ ٹنڈ سے تھے جیسے انگلیاں ٹوٹی ہوں عمر بہت چھوٹی تھی لیکن چہرہ مسومیت سے خالی تھا ان تینوں میں سے صرف راجو ہی کو برداشت کیا جا سکتا تھا لیکن پھر بھی جوانی کے سوا اس میں کیا تھا اور جوانی بھی وہ جو نسانیت اور مسومیت سے یکسر خالی تھی ایلی نے وہ نور جیب سے نکال کر راجو کے سامنے رکھ دیا ساجو نے نور دیکھ کر سر اٹھایا اور پھر مو بنا کر بیٹھ گئی غلام محمد نور دیکھ کر مسکرائے اور بولا میرا حصہ ریح تیرا حصہ راجو نے پیار بھری نظر اس کی طرف ڈالی اور پھر اپنی طرف یوں دیکھا جیسے اس کا حصہ سمجھا رہی ہو اور ہمارا نام ہی نہیں لیتا کوئی زمین پر بیٹھے ہوئے سیلزمین نے اپنی چادر اتا کر مسکرا کر کہا بڑا سیٹھ مارا ہے نا اس لیے ساجو نے ہاتھ چلا کر نفرت بھرے انداز میں کہا دفتن ایلی کو یاد آیا ساجو سلفے کی لٹ ساجو سیٹھ گرداری لال کی ساجو اور اس نے پھر غور سے ساجو کی طرف دیکھا کیا سیٹھ اس طرح کی داشتہ رکھتے ہیں جو عام لوگوں کے سامنے ننگی بیٹھنے سے نہیں گبراتی پھر اس نے راجو کی طرف دیکھا دولت پور کی پٹاخہ راجو اس کی دانست میں وہ چلا ہوا پٹاخہ تھی اور اس کی حرکات و سکنات اس کا جی چاہا کہ اٹھ کر بھاگ لے اور سہن میں جا کر اس بڑھیا کے ساتھ مل کر چلائے وہ اٹھ بیٹھا میں اب جاتا ہوں لے پان تو کھا جا ساجو نے بزاری انداز میں للکارا آجو سہم کر کونے میں لگ گئی اور راجو مسکراتی ہوئی آگے بڑی یہاں آیا کرنا تیرا اپنا گھر ہے یہ باہر بڑیا چیت رہی تھی حرام کاری کی لط پڑی ہے انہیں خون چوسنے کا مزہ پڑ گیا ہے جونکیں ہیں جونکیں نہ جانے بڑیا کی بات نے ایلی پر کیا اثر کر دیا کہ گھر لوٹتے ہی تمام منظر ہی اس کی نگاہوں میں بدلہ ہوا تھا دکانوں پر بیٹھے ہوئے لالے یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے مکڑے شکار کی تاک میں بیٹھے ہوں سودہ بیشتے ہوئے پھابڑے چادر میں لپٹے ہوئے سیلزمین کی طرح مسکرہ رہے تھے تماش بینوں نے اپنی نگاہوں کے جال بچھا رکھے تھے پنواریوں کی دکان پر مسکراتے ہوئے کھجاتے ہوئے انسان پل پلے کیڑوں کی طرح ایک دوسرے کو اپنے لواب دہن میں پھنسا رہے تھے اکمے سہرہ کی طرح پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ اسی بات کے متمنی ہو کہ کوئی جونک اپنے ہونٹ اس پر گار دے اور اس کے سر پر آسمان نیلے بازو پھلائے ایک عظیم گد کی طرح چھایا ہوا تھا اہلی محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خود ایک جونک ہو جیسے خون چوسنے کیلئے کسی جسم کی تلاش ہو جب اہلی گھر پہنچا تو بالا قیمتی پتھروں کا ڈبا کھولے بیٹھا تھا ہاں بھائی صاحب یہ لال ہے چاندری میں یہ پکھراج بدل جاتا ہے اور پھر بندر اس کی چمک کو دے کر اسے اٹھا لاتے ہیں اس کے سفید مخملی ہاتھ لال کو یوں تھپک رہے تھے جیسے اس کی سرخی چوس رہے ہوں اور بالا کے قریب وہ بھوڑی جونک اس کی چچی بالا پر نگاہیں گاڑے بیٹھی تھی کتنی عجیب تھی دنیا اور جونکیں جونکیں اور اجسام اور اردگرد پھیلا ہوا چھایا ہوا برانہ پھر اہلی کی زندگی کے بھیانک جمود میں ایک حرکت پیدا ہوئی اس کے ماموزاد بھائی رفیق اور یوسف تار کا کام سیکھنے کے لیے دو ماہ کے لیے دولت پورا آگئے ان کے آنے سے اہلی کے لیے اس سہرہ میں ایک چھوٹا سا نخلستان بن گیا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں